بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرنٹس کیسے آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ لوگ کی دعاوں سے میں اور میری پیملی بھی خیریت سے ہیں بس یہ میڈیسنز دیکھیں اتنا کبراہ نہیں الحمدللہ میں خیریت سے ہوں لیکن یہ کہ یہ تو توڑی بہت چل رہی ہے میڈیسن سراصل آج کچھ ایسا خاص بنے ویلوگ شوٹ نہیں کیا بس آج میرا ویلوگ شوٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح فلسطین کا تو آپ لوگ سب جانتے ہیں جس طریقے سے فلسطین والوں کے اوپر اسرائیل حملے کر رہا ہے کس قدر اس کی شدید مضمت ہے لیکن ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کس طریقے سے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں سوائے ہمارے پاس دعاوں کے کچھ بھی نہیں ہے کتنے لوگ کس قدر لوگ شہید ہو رہے ہیں اتنے پیارے پیارے معصوم بچے جب دیکھو تو دل رو رہا ہے واقعی خون کے آنسو دل رو رہا ہے آج اپنے بچوں کو جب سوتا ہوا دیکھا تو ان بچوں کا مجھے اتنا غیال آیا کہ ہمارے بچوں کو ذرا سی کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہمارا دل کتنا خراب ہوتا ہے تو ان بچوں کا کیا جن بچاروں کو حملے کر کر کے شہید کر دیا گیا میں جب فیس بک پہ انسٹا پہ یعنی کہ پھوری سوشل میڈیا پہ میں جب پچرز دیکھ رہی ہوں اس طریقے سے جو پوسٹ ہو رہی ہیں دل اتنا رو رہا ہے آپ بلیف کریں آپ لوگ کو چاہیے کہ نہ آئے نہ آئے لیکن بہت زیادہ ہم لوگ بہت زیادہ ہم لوگ صدمے میں ہیں کہ یا اللہ کس طریقے سے کیسے یہ سب صحیح ہوگا کیسے یہ سب کون مدد کرے گا اللہ کے سیوا تو کوئی مدد نہیں کر سکتا باقی ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لئے انسانیت کے ناتے ہم کم از کم مسلمان ہونے کے ناتے دوسرے کی مدد تو کر ہی سکتے ہیں مدد اس طریقے سے کہ ہم اللہ سے جہاں تک ہو ان کے لئے دعائیں کریں جہاں تک ہو ہم ان کے لئے یا اللہ ہو یا سلام ہو یا حفیظوں کا ورد کریں آیت کریمہ کا ورد کریں اس قدر ان لوگوں کے لئے ورد کریں میری آج کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایک چین کی طرح کر لیتے ہیں کہ جیسے آیت کریمہ کا ورد سٹارٹ کر لیتے ہیں شاید اللہ پاک کسی کی دعا سن لے کوئی تو ہم میں سے ایسا ہوگا جس کو اللہ کی جس کو دعا اللہ کو پسند آ جائے گی شاید کسی کے دعا مانگنے کا طریقہ ایسا ہوگا جو اللہ کو زیادہ بھا جائے گا جو اللہ تعالی جس سے کن فرواں دے اور ان لوگوں کی مدد ہو جائے جن کے پیارے اس قدر شہید ہو رہے ہیں اللہ تعالی تو کسی کی تو سن لے کسی کی کوئی دعا سن لے شاید بس ان جس طریقے سے دیکھا آج میں نے نیوز میں ہسپٹل میں کتنے لوگ شہید تھے ان لوگوں کی اوپر بلاسٹ ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو نو مولود بچے دیکھ کر بس دل لگ رہا تھا پھڑ جائے گا جس طریقے سے میں نے ان بچوں کی شہید ہوئے بچوں کی لاشے دیکھی ہیں جس طرح ان کو دیکھا ہے بس یہ دل جانتا ہے لیکن بس جب اپنے بچے دیکھیں تو ان بچوں کا احساس ہوا جب آپ خود کے اپنے بچے ہوں تب آپ کو قدر ہوتی ہے جس چیز کی واقعی یہ تو حقیقت ہے لیکن یہ کہ میری آپ لوگوں سے التجا ہے درخواست ہیں کہ آپ لوگ پلیس ایک ورد ایک سٹارٹ کریں میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ملکے ورد سٹارٹ کرتی ہوں شاید اللہ تعالیٰ کو میری ہی عدد کو پسند آ جائے کہ کوئی ایسی مدد ہو جائے ان لوگوں کی کہ شاید اسرائیلی خود ہی پیچھے ہٹ جائیں اور ان لوگوں کے لئے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ان لوگ کو ان کی مشکل آسان کرے ان لوگوں کے حق میں بہتر کرتے سو پرنڈز بس اور تو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا میں آپ لوگوں سے اور کیا کہوں کیا نہ کہوں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا بس میں دعا گوئی ہوں کہ اللہ پاک ان کی آسانی کرے اور آپ لوگ بھی جہاں تک ہو اپنے گھروں میں یا چلتے پڑھتے آیتِ قریمہ کا بیٹ کریں ان لوگوں کے حق میں دعا کریں تاکہ ان لوگوں کے حق میں بہتری ہو اور ہمارے خاص اپنے ملک کے لئے بھی دعا کرنے تاکہ ہمارے ملک کا بھی حال بہتر ہو جائے جس قدر مہنگائی کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے غریب عوام تو بیچاری فاقع کرنے پہ یا خودکشی کرنے پہ ہی مجبور ہو جائیں گی سو پرنڈز اپنا خیال رکھیں آپ لوگ دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی آپ لوگ کی دعاوں کی سخت ضرورت ہے جس طریقے سے اللہ تعالی سب کی دعا خاص طور پر کہتے ہیں بچوں کی دعایں زیادہ سنتا ہے تو میں تو اپنے بچوں سے ہر وقت دعا کرواتی رہتی ہوں سب کے لئے کہ اللہ تعالی سب کی مشکلیں سان کرے سب کی پریشانیاں دور کرے آپ لوگ بھی چاہیں تو اپنے بچوں سے دعا کروائیں نمازیں پڑھیں خاص طور پر اللہ حال ہم سب کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کریں اور جو لوگ پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے اپنے بچوں کو بھی خاص ترجیح دیں کہ نماز پڑھو اور دعایں کرو میری بھی یہی کوشش رہتی ہے کہ میں بھی اپنے بچوں کو اسلام کی طرف لکے آؤں اسلام کی طرف لکے چلوں بس آپ لوگ کا برپور تعاون چاہیے مجھے بھی تاکہ آپ لوگ کی دعائیں چاہیے خاص آپ لوگ کا ساتھ چاہیے چلیں آج سے بسم اللہ کرتے ہیں اور آیت کریمہ کا ورد ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور یا اللہ ہو یا سلام ہو یا حفیظوں کا ورد سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی کو رحم آجا ہے اللہ تعالی کچھ تو سلامتی کرے اپنا خیال رکھیں بہت دعاوں میں پھیل رہا ہے تو خالص طور پر اپنے بچوں کا بھی بہت زیادہ غیال رکھیں تھنڈی چیزوں سے پرحص کریں کولڈرنگ بغیرہ تو بچوں کے لئے زہر ہیں آپ کولڈرنگ بچوں کو نہ دیں برائے مہربانی کولڈرنگ تو بالکل نہ دیں آپ بچوں کو کیونکہ آج کل ہسپیٹلز میں بہت زیادہ کیسز آئے ہوئے ہیں جو نمونی کے ہیں سو فرینڈز اگلے ویلوگ میں اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں دعاوں میں آج رکھیں اللہ حافظ